موسیقی فیض آباد دھرنا کے اس عدالتی فیصلے پر عمل اور ذمہ داروں کے تعایون کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل فیض آباد دھرنا کے اس کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے بنائے گئے انکوائری کمیشن کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے ریٹائر آئی جی اختر علی شاہ کی سر براہے میں انکوائری کمیشن تشکیل دیا تین رکھنی کمیشن میں سابق آئی جی تاہیر آلم اور ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ خوشال خان بھی شامل انکوائری کمیشن قیام کے دو ماہ میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گا انکوائری کمیشن ٹی ایل پی کی غیر قانونی مالی مداد کرنے والوں کی تحقیقات کرے گا کمیشن فیضہ بادھرنے کے حق میں بیان اور فتوہ دینے والوں کی خلاف ایکشن تجویز کرے گا بشرا بی بی نے عمران خان سے تنہائی میں ملاقات کے لیے درخواست آئی کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکمات پر ہر منگل کو جیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہے لیکن جیل حکام کی موجود کیوئے ملاقات کے باعث گھرے لو معاملت پر بات نہیں ہو پاتی بشرا بی بی نے اپنی درخواست میں استعدا کی ہے کہ سپریٹینڈنڈ اریالا جیل کو میری شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے کمات دیے جائیں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت بحال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے توشہ خانہ نیپ کیس میں زمانت بحالی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں گرفتاری کی وجہ سے زمانت بحالی کی درخواست غیر محفوظ قرار دے دی جبکہ توشہ خانہ کیس میں درخواست زمانت بحال کر دی اعتصاب عدالت نے ادم پیروی پر دونوں زمانتیں خارج کی تھی چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے اعتصاب عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا دنیا گیا لودہ ترین شہروں کی فریس میں لاہور آج پھر پہلے نمبر پر آ گیا لاہور بھی سموکر آج برقرار ہے اور صحیح ریکارڈ کیے گئے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد دو سے چون سٹھ ہے شہر میں سموکی خراب صورتحال اور اس کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر سخت فیصلوں کا امکان ہے جس کے تحت بزار ہفتے میں دو دن بند کرنے یا ایک یا دو روز ورک فرم ہوم سکول آن لائن کرنے اور پربلیٹ ٹرانسپورٹ کم کرنے سے متعلق فیصلے ہوں گے